کرونا وائرس اور منگی پوکس کے بعد دنیا بھر کی خبروں میں اب ٹومیٹو فلو کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں یہ وائرس اس لیے بھی خفزدہ کر دینے والا ہے کیونکہ یہ پانچ سال سے چھوٹے بچوں میں ڈائیگنوز ہو رہا ہے اس کا پہلا کیس انڈیا میں ریپورٹ ہوا اور گزرتے وقت کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے مگر اتمنان کی بات یہ ہے کہ ٹومیٹو فلو کی وجہ سے ڈیتھ کیسز میں اضافہ نہیں ہو رہا اس کی سپیسفک کوزز ابھی بھی اننون ہیں لیکن اس کو کرونا وائرس اور ڈینگی فیور سے ریزیمبلنس دی جا رہی ہے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈینگی کی طرح ایک مسکیٹو کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور کچھ اسے کرونا کی طرح وائرل انفیکشن کنسیڈر کر رہے ہیں ٹومیٹو فیور میں ٹومیٹو کا کوئی تعلق نہیں اس کو اس لیے ٹومیٹو فیور کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سکن پہ بلیسٹرز نکلتے ہیں اور وہ ٹومیٹو سے ریزیمبلنس رکھتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر وقت پہ اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ کرونا کی طرح دنیا بھر میں بھی پھیل سکتا ہے ابھی تو صرف انڈیا میں اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے سمٹمز آپ سارچ کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں ویل ہائیڈریشن اور گوڈ ہائیجین ضروری ہے تاکہ ایمیون سسٹم سٹرونگ ہو سکے اور پیشنٹ کی بوڈی اس ڈیزیز کا مقابلہ کر سکے